بنے گا کچھ بات تھے اور میں آپ حضرات کے سماسوں کے حوالے کروں گا پھر انشاءاللہ اپنی جگہ لوں گا شریعت کے لیے کمبا لٹانا کھیل ہے کوئی میاں قرآن لیزے پر سنانا کھیل ہے کوئی علی شیش خدا کے شیر کی ہمت ہے یہ ورنہ گلے پہ تیر تھا کر مسکرانا کھیل ہے کوئی سائلزہ آپ کا حکم ہوا ہے کچھ اور پڑیئے تو سن لیجئے سائلزہ آپ ادھا پڑیئے لوگ آپ کو دیکھیں گے برحیلی شریف سے آئے ہیں تو دیکھنے کی چیز بھی ہے ماشاءاللہ چار مصرے اور پردوں میں پردوں بھائی تکہیے نہ سبحان اللہ تھوڑی سی اور بیداری میں بولے سبحان اللہ تاریخ کی کتاب کی تحریر بن گئی تاریخ کی کتاب کی تحریر بن گئی بے ازدی یزید کی تقدیر بن گئی اور زہرہ کے لادلے نے لہوح اپنا دے دیا کربو بلا حسین کی چاکیر بن گئی زہرہ کے لادلے نے لہوح اپنا دے دیا کربو بلا حسین کی چاکیر بن گئی چار مصرے اور سن لیجئے کہ کربو بلا میں سر کو کٹانے آئے ہیں کربو بلا میں سر کو کٹانے آئے ہیں نسل سے یزیدی جر سے مٹانے آئے ہیں بولے گے حسین یزیدی لسکر سے ارے ہم نانا کا دین بتانے آئے ہیں بولے گے حسین بولے گے حسین یزیدی لسکر سے ہم نانا کا دین بچانے آئے ہیں ہم نانا کا دین بچانے آئے ہیں حضرت و حضرت و حضرت داتا پیر مہر علی شاہ علیہ رحمت و ری زبان کہ مجلس میں ایک امریکن پادری آیا ایک کو بلکل ہی ختم کر دیجئے بلکل پلین کر دیجئے بس تھوڑی سی آواز اگر ہو سکے تو پڑھا دیجئے حضرت داتا پیر مہر علی شاہ جن کا مزار پاک پاکستان میں ہے ان کے مجلس میں امریکن پادری آیا اور آنے کے بعد کہا کہ آپ مسلمانوں کا دعویٰ ہے کہ قرآن میں سب کا ذکر موجود ہے کہیے سبحان اللہ ہے نا قرآن میں سب کا ذکر موجود ہے ہمارا بھی ایمان ہے آپ کا بھی ایمان ہے تو وہ پادری کہنے لگا آپ مسلمانوں کا دعویٰ ہے قرآن میں سب کا ذکر موجود ہے تو حضرت داتا پیر مہر علی شاہ فرماتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن میں سب کا ذکر موجود ہے تو وہ پادری کہنے لگا جب قرآن میں سب کا ذکر موجود ہے تو حضرت امام حسین کی زندگی میں تقریباً چھ سال تک قرآن نازل ہوتا رہا لیکن قرآن میں امام حسین کا نام کیوں نہیں ہے کیا کہا قرآن میں امام حسین کا ذکر کیوں نہیں ہے قرآن میں امام حسین کا نام کیوں نہیں ہے حالانکہ اسلام کے لئے امام حسین نے بہت ساری قربانیاں دی ہیں پھر ایسے خادم اسلام کا ذکر قرآن میں کیوں نہیں ہے تو حضرت داتا پیر مہر علی شاہ مسکراتے ہیں اور مسکراتے ہوئے آپ فرماتے ہیں پادری صاحب کیا آپ قرآن پڑھنا جانتے ہیں کیا آپ قرآن پڑھتے ہیں تو وہ پادری کہنے لگا کہ ہاں میں قرآن پڑھتا ہوں اور اس وقت قرآن میرے پاس موجود بھی ہے اگر آپ کا حکم ہو آپ جہاں سے کہے تو میں قرآن کی تلاوت کرنے لگوں قرآن کی تلاوت کرنے لگوں حضرت داتا پیر مہر علی شاہ مسکراتے ہیں اور مسکرانے کے بعد آپ فرماتے ہیں پادری صاحب آپ کو جہاں سے دل چاہے وہی سے قرآن کی تلاوت کیجئے وہ پادری معدب انداز میں بیٹھ گیا اور بیٹھنے کے بعد قرآن کریم کو کھولا اور کھولنے کے بعد سب سے پہلے تعوض پڑھا آعود باللہ من الشیطان الرجیم اس کے بعد پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہی پادری نے تعوض و تسمیہ پڑھا اس کے بعد حضرت داتا پیر مہر علی شاہ فرماتے ہیں پادری صاحب ٹھہر جائیے اب امریکن پادری ٹھہر گیا اس کے بعد حضرت داتا پیر مہر علی شاہ فرماتے ہیں پادری صاحب اب آپ بتائیے تعوض تو قرآن کی آیت نہیں ہے لیکن تسمیہ تو قرآن کی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ تو قرآن کی آیت ہے تو پادری کہنے لگا بالکل یہ قرآن کی آیت ہے تو حضرت داتا پیر مہر علی شاہ فرماتے ہیں پادری صاحب سنیے تسمیہ کے ابجت کا قائدہ 786 ہوتا ہے کیا ہوتا ہے تصمیعہ کے ابجد کا قائدہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ابجد کا قائدہ 786 ہوتا ہے حضرت داتا پیر مہر علی شاہ فرماتے ہیں پادری صاحب سنیئے تصمیعہ کے ابجد کا قائدہ 786 ہوتا ہے اس کو ذہن میں رکھئے اور آپ دیکھئے اسی میں امام حسین کا ذکر بھی مل جائے گا اب وہ حضرت داتا پیر مہر علی شاہ پادری سے کہتے ہیں پادری صاحب امام حسین کے ابجد کا قائدہ دو سو دس ہوتا ہے امام حسین کی تاریخ پیدائش چار ہجری ہے امام حسین کی تاریخ شہادت اکسٹ ہجری ہے امام حسین جہاں پر شہید ہوئے کربو بلا کے ابجد کا قائدہ دو سو اکسٹ ہوتا ہے اور امام حسین کے بھائی امام حسین کے ابجد کا قائدہ دو سو ہوتا ہے اور امام حسین کی سنے شہادت پچاس ہجری ہے حضرت داتا پیر مہر علی شاہ فرماتے ہیں پادری صاحب اس کو میزان کر لیجئے اس کو چور لیجئے تو مکمل ساس سو چھاسی ہوتا ہے حضرت داتا پیر مہر علی شاہ فرماتے ہیں پادری صاحب آپ نے صرف تاؤس کے بعد جو تسمیہ پہی ہے قرآن کی ایک آیت ہے اسی آیت میں امام حسین کا نام کا بھی سکر مل گیا ان کی پیدائش کا بھی سکر مل گیا ان کی شہادت کی تاریخ کا بھی سکر مل گیا ان کے بھائی کا بھی سکر مل گیا ان کے بھائی کے شہادت کا بھی سکر مل گیا اور فرماتے ہیں امید ہے کہ اس سے آگے بھی جب پڑھیں گے تو انشاءاللہ امام حسین کی اور بھی تاریخ بھی مل جائے آپ فرماتے ہیں قرآن کی یہ ایک آیت ایک آیت جو آپ نے پڑھی جس کو تسمیہ کہتے ہیں اسی میں امام حسین کا ذکر مل گیا اسی میں امام حسین کا ذکر مل گیا ہم لوگ خوش نصیب ہیں کہ ہم اور آپ امام حسین کی معبت میں یہاں بیٹھے ہیں ہے نا خوش نصیب ہیں نا میاں اس حسین کی معبت میں بیٹھے ہیں نہ کسی کی صبح حسین جائیسی نہ کسی کی شام حسین جائیسی نہ کسی کی خلوت حسین جائیسی نہ کسی کی جلوت حسین جائیسی نہ کسی کا گفتار حسین جائیسا نہ کسی کا کردار حسین جائیسا نہ کسی کی جوانی حسین جائیسی نہ کسی کی زندگانی حسین جیسی اور کربانہ میں نہ کسی کی قربانی حسین جیسی اس حسین کی مؤبت میں بیٹھے ہیں اس حسین کی مؤبت میں اور میرے دوستو ہم تو مناتے ہی ہیں لیکن اور بھی امام علی مقام کا ذکر مناتے ہیں ہے نا اور بھی لوگ مؤرم شریف کو مناتے ہیں جیسا کہ گرو نانک کا اپنے نام سنا ہے سنا ہے نا بھائی گرو نانک کا نام سنا ہے تو گرو نانک نے ایک بار اپنے چیلے سے کہا کہ یہ مہینہ محرم شریف کا ہے کیا کہا یہ مہینہ محرم شریف کا ہے اور اس مہینے میں امام حسین کے نام کی سبیل لگاؤ شربت لگاؤ تو گرو نانک کے چیلے نے کہا کہ آپ حسین کو مانتے ہیں تو گرو نانک نے کہا کیوں تم نہیں مانتے ہو کہا کس لیے نہیں مانتے ہو کہا اس لیے نہیں مانتا ہوں کہ حسین مسلمانوں کا لیڈر ہے اس لیے میں حسین کو نہیں مانتا ہوں تو جو ہی گرو نانک سے اس کے چیلے نے کہا کہ حسین مسلمانوں کا لیڈر ہے اس لیے میں حسین کو نہیں مانتا ہوں تو پھر گرو نانک نے کہا کہ سچ میں نہیں مانتے ہو کا نہیں مانتا ہوں کیا سچ میں نہیں مانتے ہو کا نہیں مانتا ہوں تو پھر گرو نانک نے اپنے چیلے سے کہا کہ اگر حسین کو نہیں مانتے ہو تو جا کر کہ اپنی بہن کے ساتھ نے کہا کر لے اگر حسین کو نہیں مانتے ہو تو جا کر اپنی خالہ کے ساتھ شادی کر لے اگر حسین کو نہیں مانتے ہو تو جا کر اپنی فوفی کے ساتھ نے کہا کر لے گرون آنک کا چیلہ پھڑک گیا اور غصے میں کہنے لگا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اپنی بہن کے ساتھ نے کہا کر لوں خالہ کے ساتھ نے کہا کر لوں فوفی کے ساتھ نے کہا کر لوں تو گرون آنک نے پلٹ کر جواب دیا اس لیے نہ میں کہتا ہوں حسین صرف مسلمانوں کا لیڈر نہیں ہے بلکہ حسین پوری دنیا کی قوموں کا لیڈر ہے اس لیے کہ حسین نے کربوبلا میں صرف مسلمانوں کی بہن بیٹیوں کی آبروں نہیں بچائی ہے بلکہ پوری دنیا کی قوموں کی بیٹیوں کی عزت کو بچائی ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت شہید آزم کانفرنس سرزمین بشمبر پور نوجوانان حسینی کمیٹی تو میرے دوستو ہم لوگ خوش نصیب ہیں کہ امام حسین کے ماننے والے ہیں ہے نا خوش نصیب اسی مہینے میں کچھ برساتی مندک کے طرح لوگ نکلیں گے اور نکلنے کے بعد امام حسین کی مؤبت کا دعویٰ کریں گے اور حضرت امیر معاویہ کی گستاخی کریں گے اسی مہینے میں اور اسی مہینے میں ایک معاملہ اور بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھتا ہوا آپ دیکھیں گے غور کریں آج ہمارے استیجوں سے مسلکِ آلہ حضرت کے نام کا نعرہ لگتا ہے لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے اور کچھ لوگ یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ آج کے ملاؤں کا نعرہ لگ رہا ہے اور علی کا نعرہ نہیں لگتا یہ کہتے نظر آتے ہیں اور اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ علی علی کے نعرے سے منافقین کا چہرہ کھل کر سامنے آتا ہے آپ کی سماعت میری طرف ہونی چاہیے بڑی اچھی بات میں کر کے گزر رہا ہوں اس لیے کہ ابھی عقیدے پر جو وار کیا جا رہا ہے اکثر اکثر جو خانکاہِ مسلکِ آلہ حضرت کے دامن سے نکل گئی ہے وہ خانکاہِ آپ کی عقیدے پر ضرور وار کر رہی ہے آپ کی عقیدے پر وار کر رہی ہے ذرا بچ کر رہنے کی کوشش کرے اور وہ یہ کہتی ہے کہ آج کی ہماری محفیلوں میں آج کے ملناؤں کا نعرہ لگتا اور آج کے ملناؤں سے مراد آلہ حضرت کی طرف ہوتا ہے مسلکِ آلہ حضرت کی طرف ہوتا ہے اور علی علی کے نعرے نہیں لگتے ہمارے علماء پشت بنا ہی کریں علماء کی مکمل دعا بڑی ذمہ داری کے ساتھ جہاگیر فیزی ایک جملہ آپ کے سماعتوں کے حوالے کر رہا ہے یاد رکھیں کوئی اگر یہ کہہ کر بھٹکانے کی کوشش کرے کہ علی علی کے نعرے سے منافقین کا چہرہ کھل کر سامنے آتا ہے اس لیے علی علی کے نعرہ لگاؤ میں علی علی کے نعرے لگانے سے منع نہیں کرتا ہوں لگاؤ لیکن اس دور میں صرف علی علی کے نعرے سے منافقین کا چہرہ کھل کر سامنے نہیں آئے گا اس لیے کہ اہلِ تشیعوں سے زیادہ کوئی علی علی کا نعرہ نہیں لگاتا شیعوں سے زیادہ کوئی علی علی کا نعرہ نہیں لگاتا اور یہ شیعہ اہلِ تشیعہ حضرات یہ صحابہ کے گستاخ ہے حضرتِ امیرِ محاویہ کے گستاخ ہے تو آج کے اس دور میں علی علی کے نعرے کے ساتھ مسلکِ آلہ حضرت کا نعرہ بھی ضروری ہے اس لیے کہ علی علی کے نعرے کے ساتھ جب مسلکِ آلہ حضرت کا نعرہ لگ جاتا ہے تو یہ بات کھل کر سامنے آ جاتی ہے نہ ہم خارجی ہے نہ ہم رافضی ہے یہ بات کھل کر آتی ہے نہ ہم خارجی ہے نہ ہم رافضی ہے اور حضرتِ امیرِ محاویہ کے اوپر بکواس کرنے والے حضرتِ امیرِ محاویہ کو بھرا بھلا کہنے والے یاد رکھو چونکہ بات آگئی ہے ایک بات میں کر دیتا ہوں ایک بات قرآن کی ایک آیت ہے آپ کی توجہ ہے میری بات سمجھ میں آ رہی ہے قرآن کی ایک آیت ہے ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْوَفِي یہ وہ کتاب ہے جس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے نہ یہ قرآن کی آیت ہے سورہ بقرہ کی آیت ہے یہ وہ کتاب ہے جس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں اچھا قرآن پہ کوئی شک نہیں ہے ہے نہ قرآن پہ کوئی شک نہیں ہے قرآن کو غیر مشکوک جاننے سے پہلے آپ کو خدا کو غیر مشکوک جاننا ہوگا ہمارے علماء توجہ دیں قرآن کو غیر مشکوک جاننے سے قبل آپ کو خدا کو غیر مشکوک جاننا ہوگا اس لیے کہ جب تک خدا غیر مشکوک نہ ہوگا تب تک قرآن غیر مشکوک نہیں ہوگا تو سب سے پہلے خدا کو غیر مشکوک جاننا ہوگا خدا پہ شک نہ کرنا ہوگا خدا کی ذات پہ شک نہ کرنا ہوگا تو پتا چلا قرآن غیر مشکوک ہے تب جب خدا غیر مشکوک ہے اب آئیے خدا کے بعد حضرت جبرائیل کو بھی غیر مشکوک جاننا ہوگا اس لیے کہ آج کچھ اہلِ تشیعوں حضرات کہتے ہیں نا کہ یہ آیت حضرت علی پر ناصل ہونے والی تھی لیکن بھول سے حضرت جبرائیل معاذ اللہ حضور پر ناصل کر دی ہے نا تو قرآن کو غیر مشکوک جاننے کے لیے خدا کو غیر مشکوک جاننا ہوگا اور اس کے بعد حضرت جبرائیل کو بھی غیر مشکوک جاننا ہوگا اور اس کے بعد جس ذات پر قرآن نازل ہوا اس ذات کو بھی غیر مشکوک جاننا ہوگا یعنی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے اور اس کے بعد جنہوں نے قرآن کو جمع کیا جن صحابہ نے قرآن کو جمع کیا ان کو بھی غیر مشکوک جاننا ہوگا اور اس کے بعد جو کاتیبانے وہی ہیں ان کو بھی غیر مشکوک جاننا ہوگا اور کاتیبانے وہی میں حضرت امیر معاویہ کا بھی نام آتا ہے بتا چلا جب تک امیر معاویہ کو غیر مشکوک نہ جانو گے تب تک قرآن غیر مشکوک نہیں ہو سکتا تب تک قرآن اتنے مشکوک نہیں ہو سکتا تو میرے دوستو آج بقواسے کی جا رہی ہے حضرت امیر معاویہ کی شان بقواس کی جا رہی ہے یاد رکھو ہم لوگ اپنے ہم لوگ نہ خارجی ہے نہ رافضی ہے ہم لوگ صحابہ سے بھی مؤبت کرنے والے ہیں اور ہم لوگ اہلِ بیعت سے بھی مؤبت کرنے والے ہیں یہ عقیدہ رکھئے جو عقیدہ سرکارِ علیہ حضرت نے دیا ہے وہی عقیدہ ہمارا ہے اور پکڑ کے رکھئے مسئلہ کے علیہ حضرت کو تھام کے رکھئے مسئلہ کے علیہ حضرت کو اس لیے کہ آج میں دیکھ رہا ہوں اور سوشل میڈیا کا زمانہ ہے ہر ہاتھ میں انڈروائیڈ پون ہے آپ دیکھئے جو خانقہ ہے مسئلہ کے علیہ حضرت کے دامن سے نکل نہیں ہے وہ اہلِ تشیعوں کا ضرور شکار ہو جا رہی ہے یہ میں دیکھ رہا ہوں اس لیے میرے دوستو یہ مہینہ سرکارِ امامِ حسین کا ہے آپ ان کی یاد میں سبیل لگائیے شربت لگائیے لنگر لٹائیے ان کی یاد میں خیراجِ عقیدت پیش کیجئے لیکن حضرتِ امیرِ معاویہ کی شان میں گستاخی کرنے کی کوشش نہ کی اس لیے کہ میرا اپنا یہ ایمان ہے جب تک کہ امیرِ معاویہ کا فیضان ہمیں نہ ملے گا تب تک کہ کربلا والے آقا کا فیضان نہ ملے گا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم امیرِ معاویہ کی گستاخی کرے اور کربلا والے آقا کا فیضان ہمیں مل جائے یہ ہرکس نہیں ہو سکتا تو میرے دوستو اب میں اور قریب آتا ہوں چونکہ یہ محرم شریف کا مہینہ ہے اور محرم شریف کے مہینے میں ہمیں اور آپ کو جو کرنا چاہیے وہ کرے یہ آج جو آپ نے اس محفل کا حتمام کیا ہے مبارک بات کے لائق ہے بہت بہت مبارک بات کے لائق ہے آپ حضرات یہ کام کرے محرم شریف میں چونکہ آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایک محرم سے ہی ڈھول بجاؤ ڈھول پیٹو ڈیجل بجاؤ کچھ لوگوں کا یہ اعلان ہو رہا ہے چائلنج ہو رہا ہے میرے دوستو یاد رکھئے اگر محرم شریف کی آمد پر ڈھول بجا کر یہ اعلان کرنے کا حکم اگر صحیح معنوں میں ہوتا تو سب سے زیادہ اس کے حقدار حضرت زین العابدین تھے سب سے زیادہ اس کے حقدار حضرت زین العابدین تھے اس لیے کہ زین العابدین کے نگاہوں کے سامنے کربلا کا سارا واقعہ رلومہ سارا واقعہ حضرت زین العابدین کے سامنے چکے ان کے چھوٹے بھائی چھے ماہ کے حضرت ننھے علی اصغر کو بھی شہید کیا گیا حضرت علی اکبر کو بھی شہید کیا گیا حضرت قاسم کو بھی شہید کیا گیا ان کے چچا حضرت عباس کو بھی شہید کیا گیا ان کے بابا حضرت امام حسین کو بھی شہید کیا گیا اگر محرم شریف کا اعلان دھول پا جا کرنا ہوتا تو حضرت زین العابدین زادہ کرتے زین العابدین زادہ کرتے لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ محرم شریف کے اس دسویں محرم شریف کہ اس واقعے کے بعد جو کربلا میں ہوا اس کے بعد حضرت زین العابدین نے پوری زندگی میں مسکرائی تک نہیں ہے پوری زندگی میں مسکرائی تک نہیں ہے حضرت زین الاعب دین نے تھندھا پانی بھی نہیں پیا ہے حضرت زین الاعب دین نے پوری زندگی تو ذرا سب بتائیے اور میں نے ایک حدیث پڑھئی ہے نا حسین و منی وانا منالحسین آقا ارشاد فرماتے ہیں حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں آقا ارشاد فرماتے حسین مجھ سے ہے قائنات میں سب سے زیادہ اگر امام حسین نے امام حسین سے کسی نے پیار کیا ہے تو وہ ساتھ کو یوں نہیں آمنا کے لال مدینے والے آقا میرے مصطفیٰ کی ذات قائنات میں سب سے زیادہ اور حسین و منی وانا منالحسین اس بات کی طرف اشارہ ہے خدا کو راسی کرنے کے لیے جس طرح مصطفیٰ کو راسی کرنا ضروری ہے اسی طرح مصطفیٰ کو راسی کرنے کے لیے حسین کو راسی کرنا شہید آسم کانفرنس زندہ بات زندہ بات تو میرے دوستو سب سے زیادہ امام علی مقام سے میری آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار کیا ہے سب سے زیادہ ایک بات بتائیں جو جس سے زیادہ پیار کرتا ہے جو جس سے اس کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو پیار کرنے والوں کو کتنی تکلیف ہوتی ہے اس کا آپ تماشا بنائیں گے تو پھر جو اس سے پیار کرتا ہے اس کو کتنی تکلیف پہنچے گی کسی بیٹے کے سامنے باپ کسی اس بیٹے کے باپ کا تماشا آپ بنائیے تو اس بیٹے کو کتنی تکلیف پہنچے گی کتنی پہنچے گی ہم جب معظم شریف کے مہینے میں خرافاتوں کا جو سامنا کرتے ہیں ذرا اس تصور میں تو جاؤ کہ حضور کو کتنی تکلیف پہنستی ہوگی آشورے کے دن ہم نماز فجر کو بھی قصہ کرتے ہیں نماز زہر کو بھی قصہ کرتے ہیں نماز عصر کو بھی قصہ کرتے ہیں نماز مغرب کو بھی قصہ کرتے ہیں نماز عصر کو بھی قصہ کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم کھیل کود تماشے میں لگے رہتے ہیں ذرا بتاؤ مدینے والے سرکار کی جب نظر پڑتی ہوگی تو حضور کو کتنی تکلیف پہنستی ہوگی سوچو اللہ نے عقل دی ہے عقل سے نواز آہے آپ کو اٹھارہ ہزار مخلوقات میں اللہ نے اشرف وعلا بنایا ہے آپ کو اللہ نے سمزدار بنایا ہے عقل وعلا بنایا ہے شعور والے آپ ہیں آپ کو بنانے کے بعد اللہ نے قرآن میں کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ہم نے انسان کو خوبصورت بنایا ہے اور بھی قسمیں اٹھا اٹھا کر جو رب آپ کی خوبصورتیں بیان کرے آپ کو اللہ خوبصورت بنایا ہے اور کام جب آپ کا بدصورت ہو تو ذرا بتائیں جس نبی کی امت میں آپ پیدا کیے گئے ہیں کیا وہ مصطفیٰ آپ سے راضی ہوں گے ذکرِ شہادت تو سنتے ہیں لیکن پیغامِ کربلا بھی کچھ ہے پیغامِ کربلا بھی کچھ ہے اور پیغامِ کربلا کیا ہے کیا ہے یہ نہیں کہ محرم شریف کا مہینہ آئے جو ڈھول ہم ایک سال سے ٹانگ کے رکھے ہوئے ہیں جلدی سے نکال کر لاؤ چندہ کر لو اور پھر جا کر کے بنواؤ قسوا کر لاؤ پیٹنا شروع کر دو یہ پیغامِ کربلا نہیں ہے یہ پیغامِ کربلا نہیں ہے اگر آپ سچ مجھ میں حسینیت کا دعویٰ کرتے ہیں تو حسینی وہ ہوتا ہے جو اپنے گھر میں قرآن کی تلاوت کا احتمام کرے جو اپنے گھر میں اپنے بھی نماز پڑھے اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دے جو اپنے گھر میں دینی ماحول کو بناتا ہے وہی حسینیت کا دعویٰ کرنے کے حق دار ہوتا ہے ماشاءاللہ 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 بڑی اچھی خبر آپ کے امام صاحب دے رہے ہیں آپ حضرات کے تعلق سے کہ یہاں کبھی دھول نہیں بچتا ہے گویا آپ بتا رہے ہیں سنو ہم نام کے حسینی نہیں ہیں ہم کام کے حسینی ہیں ہم چوراہے پر کھڑے ہو کر یہ نعرہ لگا کر بتانے والے حسینی نہیں ہیں بلکہ ہم وہ حسینی ہیں جس گلی سے گزرتے ہیں زمانہ دیکھ کر کہتا ہے یہ کسی اور کا نہیں غلام حسین کا گزر ہو رہا ہے کیا بات ہے کیا بات ہے نعرہ تکبیر اور محبتوں کے ساتھ چراغ بن کے وہ ظلمت میں کام آتے ہیں چراغ بن کے وہ ظلمت میں کام آتے ہیں قسم خدا کی ضرورت میں کام آتے ہیں ہمارے آپ کے ان کے یا صرف ان کے نہیں حسین سب کی مصیبت میں کام آتے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت پیغام امام حسین ماشاءاللہ بہت مبارک بات کے آپ لائق ہے بہت مبارک بات کے لائق اس لیے کہ اس اس دور میں ہر بستی میں ہر نگری میں لوگ تماشا بنا رہے ہیں لوگ تماشا کر رہے ہیں آج ہمارے گھروں میں کسی کی طبیعت خراب ہو جائے ہم مسکرانہ بھول جاتے ہیں کہتے دماغ کام نہیں کر رہا ہے بیٹے کی طبیعت خراب ہے ہوش میں نہیں ہے بوتے کی طبیعت خراب ہے یہ معاملہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے بیٹے کی طبیعت خراب ہو جائے تو آپ کا دماغ کام نہیں کرتا پھر یہ دماغ کیسے کام کر سکتا ہے کہ حسین آزم کی شہادت پر ہم دھول تاشے دیجئے بجائے یا وہ دن ہم کھیل کود کر نکال دے وہ دن کھیل کود کر نکالنے کا نہیں ہے میرے دوستو میں تو اکثر کہتا ہوں اور بھی مکمل ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں تاج بھائی کہ جلوس حسینی نکالنے سے میں منا نہیں کرتا ہوں کیا تاج بھائی جلوس حسینی حضرت جلوس حسینی کا میں انکار نہیں ہوں جلوس حسینی نکالنے سے میں منا بھی نہیں کرتا ہوں نہیں کرتا ہوں آپ نکال دیئے لیکن جو انداز آپ ربیع الاول شریف میں رکھتے ہیں وہی انداز رکھ لیجئے وہی انداز رکھ لیجئے جلوس حسینی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سر پہ ٹوپی نہیں بس پشانی پہ کپڑا باندھ لیے ہم جلوس حسینی لے کر چل رہے ہیں کسی کے درخت کو کٹ لیے اس کا نام جلوس حسینی نہیں ہے جی کپڑا پھار لینا شراب پی لینا ناچنا گانا کودنا کھیل کر ماں اور بہنوں کو دکھانا اس کا نام جلوس حسینی نہیں ہے اگر آپ جلوس حسینی نکالنا ہی چاہتے ہیں تو سنو میں بتاتا ہوں کس انداز سے نکالے آپ جلوس حسینی نکالیے آپ باجے کا انتظام کرتے ہیں ساؤنڈ کا انتظام کرتے ہیں کر لیجئے لیکن انداز بدلیے آپ اپنے امام صاحب کو لیجئے بستی میں جو ناچ پڑھنے والے ہیں ان کو لیجئے اور اس کے بعد جلوس حسینی جب آپ نکالے مائک امام صاحب کے حوالے کیجئے یا ناتخاہ کے حوالے کیجئے اور آپ اس سے کہیے کہ آپ نات مصطفیٰ بھی پڑھئے منقبت امام حسین بھی پڑھئے سلام بھی پڑھئے درود بھی پڑھئے نعرہ بھی لگائیے اور اس انداز سے آپ جلوس حسینی نکال کر کے جس میدان میں آپ جاتے ہیں اس میدان میں پہنچئے اور میدان میں پہنچنے کے بعد جہاں دو چار پانچ بستی کے لوگ ایک جگہ اکتھا ہوتے ہیں وہاں اکتھا ہونے کے بعد آپ کھیل کود کا میدان کھیل کود کی محفل نہ سجائے بلکہ سکر شہادت کے محفل سجائیے لنگر کا انتظام کیجئے سبیل کا انتظام کیجئے شربت کا انتظام کیجئے سکر شہادت کے بعد لوگوں میں لنگر تقسیم کیجئے سبیل پلائیے شربت پلائیے اس شان سے پلائیے کہ جب مدینہ والے مصطفیٰ کی نصر پڑے تو میرے مصطفیٰ مدینہ سے پکار اٹھے او میرے غلاموں تم میرے نواز حسین کے نام پر سبیل پلاتے ہو شربت پلاتے ہو پلالو پلالو یہاں تیری ملکیت ہے تم پلاؤ قیامت کے روز حوزے کاؤسر پر میری ملکیت ہوگی میں حوزے کاؤسر کا جام پلاؤ اس شان سے نکالیے اور پھر دیکھئے کربلا والے آقا آپ کی مراد پوری کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں پھر دیکھئے اس شان سے نکالیے اور ایک بات اور سن لیجئے ایک طریقہ اور بتا دوں میں بتا دوں پیچھے والے بھائی صاحب ہاتھ اٹھائیے پیچھے والے سن رہے نا ایک طریقہ اور بتا دوں محرم شریف میں جو کرنا ایک طریقہ بتا دوں ارے بولیے نا دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر بول لے یا رسول اللہ یا رسول اللہ آپ بھی اٹھا لیجئے سامنے والے بھی اٹھا لیجئے دونوں بھائیوں کے نام پر دونوں اماموں کے نام پر اٹھا لیجئے یا حسن یا حسین یا حسن یا حسین یا حسن یا حسین ایک طریقہ ابھی ابھی ذہن میں آیا میں بتا دیتا ہوں محرم شریف کے مہینے میں آپ اگر کچھ کرنا چاہیتے ہیں واقعی میں کربلا والے آقا کو خوش کرنا چاہیتے ہیں مدینے والے نانا کو خوش کرنا چاہیتے ہیں تو ایک طریقہ لے لیجئے لے لیجئے جب محرم شریف کا موقع ہے آشورے کے دن سے تھی کچھ روز قبل چونکہ ابھی اپنے یہاں کوئی کام کرنے کے لیے جس طرح ہم چندہ اکٹھا کرتے ہیں کچھ بھائی جمع ہو جائیے کمیٹی کی حضرات بھی بیٹھے ہیں کچھ بھائی جمع ہو جائیے اور سارے لوگ جو بھی ہو سکے اپنی بسات کے مطابق آپ پیسہ ایک جگہیں کٹھا کر لیجئے اور میں کہتا ہوں کچھ لوگوں کو بھیجئے جیل 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 جا کر قیدیوں کی فہرشت لے کر آئے کچھ لوگوں کو بھیجئے ہاسپٹل اور ہاسپٹل جا کر وہ مریضوں کی لشت لے کر آئے کچھ لوگوں کو اپنی بستی اور اپنی بستی کے بغل والی بستی میں بھیجئے یہ دیکھنے کے لیے کون غریب ہے کون یتیم ہے کون سی بچی ہے جس کی شادی نہیں ہو رہی ہے غربت کی وجہ سے یہ دیکھئے اور اس کی لشت لے آئیے اور لانے کے بعد جس پیسے کو آپ نے کٹھا کیا ہے جیل کی قیدیوں جیل کے قیدیوں کے لیے فلفروٹ کا انتظام کیجئے ہاسپٹل کے مریضوں کے لیے دوا کا انتظام کیجئے غریبوں کے لیے کھانے کا انتظام کیجئے یتیموں کے لیے پہننے کا انتظام کیجئے اور غریب بچیوں کے لیے شادی کا انتظام کر دیجئے قسم خدا کی جب یہ کام ہم کرتے نہ سا آئیں گے میرا قیدہ بولتا ہے کربولا سے نواسہ بھی خوش ہوں گے مدینے سے نانا بھی خوش ہوں گے پرباد مت کیجئے یہ مہینہ کربولا والوں کے فیضان سے مالا مال ہونے کا مہینہ ہے یہ مالا مال ہونے کا مہینہ ہے اور ایسی محفلے جو سچتی ہے امام حسین کے نام کی جو محفل سچتی ہے یہ دل کو پہلانے کے لیے نہیں بلکہ کربولا والوں کے صدقے میں تقدیر کو پہلانے کے لیے سچتی ہے یہاں تقدیر سبرہ کرتی ہے یہاں تقدیر بنتی ہے اور میرے دوستو ایک بات اور آخری آخری وقت میں جو کربولا سے ہمیں پیغام ملا ہے کبھی وہ شکیل عارفی نے کہا تھا کہ قلمہ قرآن مذہب و کعبہ بچا لیا ایک سجدہ حسین نے کیا کیا بچا لیا جب کربولا میں موت کا بازار گرم تھا شبیر نے نماز کو زیادہ بچا لیا حضرات آ چکے یہاں بیٹھنے کے بعد اور ہمارے بھائیوں نے جو پشت پناہی کی ہے ان کی دعائیں جو ملی ہیں اس لیے میرا تھوارنگ بدل گیا بولنے کا ہے نا لیکن آپ سے گزاری سے آخری پیغام جہاں گیر فیضی آپ کو دیتا ہے آخری پیغام کیونکہ میں نے دیکھا ہے آج سے تین چار سال قبل آشورے کا دن جمعہ کا تھا تین چار سال قبل ہماری یہ قوم جلوس میں جمعہ کی نماز کو چھوڑ دی جلوس کے چکر میں جلوس کے چکر میں ہم نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں یہ معاملہ ہوتا ہے نا جلوس میں آپ شامل ہو اور نمازیں چھوڑ دیں تو یاد رکھے اس سے کربلا والے آقا کبھی خوش نہیں ہوں گے کبھی خوش نہیں ہوں گے میرے مصطفیہ کبھی خوش نہیں ہوں گے اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ اگر سچے حسینیت ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو نمازوں کو سینے سے لگائیے اور ایک بات تو میں کہتا ہوں کہ میدان کو آپ آباد کرو یا نہ کرو مسجدوں کو سب سے آباد کر لیا اس لیے کہ میدان کو آباد کرنے سے کربلا والے آقا خوش ہو یا نہ ہو اس کی کوئی گارانٹی نہیں ہے لیکن جب ہم مسجدوں کو آباد کر لیں گے تو کربلا والے آقا ضرور خوش ہو جائے ضرور خوش ہو جائیں گے کربلا والے آقا ہماری زندگی اور جو اس دن شراب پیتے ہیں شراب اور اسی زبان سے یا حسین کے نعرے لگاتے ہیں میاں معلوم ہیں حسین کس نے کہا ہے ہم آپ یہ وہ کہے تو یہ بڑی بات نہیں ہے حسین تو میرے مصطفیٰ نے کہا ہے اسی لیے تو حسین حسین ہے اسی لیے تو حسین حسین ہے جس حسین کے لیے نانا نے ممبر کو چھوڑا ہے اس حسین کا نام آپ شراب پی کر کیسے لے سکتے ہیں جس حسین کو نانا نے پشتی انور پہ سواد کیا ہے اس حسین کا نام آپ شراب پی کر کیسے لے سکتے ہیں حضور کے دل کو تکلیف پہنچے گی کی نہیں پہنچے گی اور میں تو کہتا ہوں تمہاری زندگی شراب کے اڈوں کو آباد کرنے کے لیے نہیں ہے تمہاری زندگی زینہ کی اڈوں کو آباد کرنے کے لیے نہیں ہے ہے تمہاری زندگی چوری کے لیے نہیں ہے تمہاری زندگی غیبت کرنے کے لیے نہیں ہے تمہاری زندگی والدین کی نافرمانی کرنے کے لیے نہیں ہے تمہاری زندگی اپنے من مطابق کسارنے کے لیے نہیں ہے بلکہ تمہاری زندگی مصطفیٰ کی غلامی کے لیے ہے اس لیے تو بغیلی سے آواز آتی ہے زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے تمہاری زندگی مصطفیٰ کی غلامی کے لیے ہے حضور کی غلامی کے لیے ہے تو جو کربلا سے پیغام ملا ہے کہیے انشاءاللہ ہم اس پر عمل کریں گے کریں گے ہم نمازوں کو سینے سے لگائیں گے کہیے انشاءاللہ ہم حضور کے دل کا خیال کریں گے کریں گے اچھا ایک بات بتائیے ہم کسی کو دوست بناتے ہیں کسی سے معبت کر دے ہے نا کسی سے معبت کر دے تو ہم کیا کہتے ہیں میرا دوست ہے وہ ہم اس سے بہت پیار کرتے ہیں اس کی خوشی کے لیے آپ وہی کام کرتے ہیں جو اس کو پسند آتا ہے کرتے کی نہیں کرتے ہیں اگر وہ آپ کے ساتھ نائتفاقی کر جائے کوئی غلط کر جائے کوئی غلطی کر جائے تو آپ کو کتنی تکلیف پہنچے گی پہنچے گی نا کیوں پہنچے گی اس لیے پہنچتی ہے زیادہ تکلیف کہ آپ خود کہتے ہیں اپنی زبان میں کوئی دوسرا ایسا کرتا تو اتنی تکلیف نہیں ہوتی میں نے اس کو اپنا دوست مانا تھا اس سے بہت پیار کیا تھا اس نے میرے ساتھ نائتفاقی کی ہے اس لیے مجھے بڑی تکلیف ہوئی ہے یہ بات آپ کہتے ہیں نظر آتے ہیں نا اب ذرا بتاؤ اس کائنات میں مصطفیٰ سے زیادہ اپنی امت کو قریب کرنے والا کون ہے اس کائنات میں ہم جیسے کنہگاروں سے حضور سے زیادہ محبت کرنے والی ذات کون سی ہے بتاؤ حضور نے تو اتنی محبت کی ہے اتنی محبت کی ہے تاریخ اٹھا کر کے دیکھو مصطفیٰ اپنی امت سے اتنا پیار کرتے ہیں کہ مصطفیٰ کی راتیں امت کے لیے گزر رہی ہے مصطفیٰ کا دن امت کے لیے گزر رہا ہے آج بھی جنت البقی کی زمین وہ موجود ہے مدینہ شریف میں جائیے آج وہ زمین سوک چکی ہے آج وہ خوشک ہو گئی ہے لیکن وہ زمین موجود ہے جا کر کے پوچھئے اے زمین ذرا یہ تو بتا تجھ پہ آنسو گیرے ہیں سدی کے اکبر کے آنسو گیرے ہیں فاروق اعظم کے آنسو گیرے ہیں عثمان غنی کے آنسو گیرے ہیں مولا علی کے آنسو گیرے ہیں حضرت امام حسن کے آنسو گیرے ہیں حضرت امام حسین کے آنسو گیرے ہیں حضرت سلمان فارسی کے لیکن اے زمین ذرا یہ بتا سب سے زیادہ تجھ پہ آنسو کس کے گیرے ہیں تو وہ زمین آج بھی پکار کر کہے گی سب سے زیادہ مجھ پہ جس کے آنسو گیرے ہیں وہ ذات کو یا اور نہیں آمینہ کے لال کی ذات آمینہ کے لال کی ذات اللہ نے حضور کو پوری کائنات کا مالک و مختار بنا کر بھیجا پھر آنسو سب سے زیادہ حضور کے کیوں گر رہے ہیں تو پھر تاریخ بتاتی ہے اس لیے گر رہے ہیں کہ حضور کو جب جب اپنی گلہگار امتیوں کا خیال آتا تھا میرے آقا کا دل بیتاب ہو جایا کرتا میرے آقا کا دل بیتاب ہوتا تھا تو میرے دوستو آپ سے گزارش اس بات کی ہے کہ محرم شریف کو جس شان سے آپ مناتے ہیں الحمدللہ ابھی مجھے پتا چلا کہ آپ لوگ یہ خرافات نہیں کرتے ہیں اللہ سلامت رکھے مزید برکتیں عطا کرے بس کچھ اور تبدیلیاں لائیں گے تو انشاءاللہ انقلاب ضرور برپا ہوگا اور کربلاوانوں کا فیضان ضرور ملے گا کسی کے بہکاوے میں کسی کے بھٹکانے میں ہم آنے والے نہیں ہیں بس مسلکِ اعلیٰ حضرت کا جو پیغام ملتا ہے اسی پہ ہم قائم رہنے والے ہیں اس لیے کہ مسلکِ اعلیٰ حضرت یہ ہمیں صدیقِ اکبر کا جو راستہ ہے وہی مسلکِ اعلیٰ حضرت ہے جو حضرتِ فاروقِ عاظم کا راستہ ہے وہی مسلکِ اعلیٰ حضرت ہے جو حضرتِ عثمانِ غنی کا راستہ ہے وہی مسلکِ اعلیٰ حضرت ہے جو حضرتِ مولا علی کا راستہ ہے وہی مسئلہ کے علا حضرت ہے جو کربلا سے پیغام ہمیں دیا گیا وہی مسئلہ کے علا حضرت ہے وہی مسئلہ کے علا حضرت ہے حسین و منی وانا من الحسین آقا ارشاد فرماتے ہیں حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں انشاءاللہ زندگی نے وفا کیا تو ملاقات بھی ہوگی بات بھی ہوگی کوئی بات خلاف شرع نکل گئی ہو تو میں بھی توبہ کر لیتا ہوں ان تمام تر مقدس اور اماں کو گواہ بنا کر کے آپ حضرت بھی پڑھ لیجئے استغفراللہ ربی من کل دنبی واتوبو الی ایمان کی تازی پہلا الہ اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کیا مانگے کیا سوال کرے جو خود ہی امت کا خیال کرے بات بگڑے تو سب یہی چاہے فیصلہ آمینہ کا لال کرے السلام علیکم ورحمت اللہ